ہماری چینل سے جڑنے کے انہیں یوٹیوب پر اپنا بغدادی نیٹورک سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن بھی دبالیں مستقع سے توبہ تو کر لے ورنا توہین مستقع سے توبہ تو کر لے ورنا نکلے کی تیری چردی نجدی پگل پگل کے نکلے کی تیری چردی نجدی پگل پگل کے آج میرا ہون تو نہیں تھا ان شیروں کو بولنے کا مگر الحمدللہ جو وہ ہمارے ساتھی ہیں کاشف رضا صاحبوں کی بھی پرمائش تھی اور ہمارے استاد موترام اللہ صلیب صاحب تو ان کے کچھ باتیں کچھ یادیں کچھ لفظیں یاد آجاتے ہیں جو کوئی میں پڑھ جاتے ہیں کیونکہ پڑی دنیا جانتی ہے کہ منادرِ حضر صلیب کی شخصیت کا نام ہے کون اللہ وآسزیر ہے اور کس طریقے سے وہ دیوکتیوں کا جنہتہ نکال آگا کیا مگر پیارے ہم سب کو جو آئے یہ رمضان و مبارک کا مقدس پیارا مہینہ نصیب ہوا تو زیادہ سے زیادہ اس مہینے کا سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو عدب احترام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس لیے کہ اگر ہم روزہ رکھیں تو یہ نہ سوچیں کہ ہم نے دل میں روزہ رکھ لیا اور پجر کے بعد سے سونا ہم نے شوشو کر دیا تو وہ جا کر اثر کے بعد ہم اٹھ رہے نہیں اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمارا ہاتھ بھی روزہ دار ہونا چاہیے ہماری آنکھ بھی روزہ دار ہونی چاہیے ہماری زبان بھی روزہ دار ہونی چاہیے اور ہمارا ہر طریقہ روزہ دار ہونی چاہیے کیونکہ اس لیے کہ روزہ دار کی پہچانک صرف گھوکا رہنے سے نہیں ہوتی بلکہ پیارے روزہ کا معاملہ یہ ہے کہ جتنا بھی اس مجیدے میں ہو سکے جتنا بھی زیادہ سے زیادہ کر سکو وہ رب کی عبادت قرآن پڑھو قرآن کی تلابت کرو اپنے بجوں کو قرآن پڑھنے کا حکم دو اور اپنے خاندان باروں سے کہو پیالے قرآن پڑھو کیونکہ آج یہ سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ کون لگا ہوا ہے اور اس چیز کا ہمیں بہت بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کہنے کا میں اس چیز کا عادی نہیں ہوں اور میں ہی میں کہنا پسند کرتا ہوں مگر جب زیادہ مجھے افسوس ہوا میرے دل کو درد ہوا دیکھو پیارے خون کا اللہ کی پسند درد ہے کہ میری چاہے جان بھی چلی جائے مگر کسی بھائی پر اگر آ چاہتی ہو تو میں اپنی جان کو یہ فقیر قربان کرنے کے لیے نیار دے سب سے بڑا افسوس مجھے اس چیز کا ہوا آج جو ہمارے ملکہ ہندوستان کے اندر ہماری اس سرکار نے ہمارے بچوں کی تعلیم کی طرف کبھی اپنی نظر ستھا کر نہیں دیکھی کبھی اپنی نظر کو اٹھا کر نہیں دیکھا ہمارے ان بچوں کی جانے جانے ہونے ہیں ہمارے یہ بچے بھوکے پریشان ہیں ہمارے یہ بچے بھوکے تاب رہے ہیں مگر کبھی سرکار نے اپنی نظر کو نے بھی اٹھایا کہ اس چیز کو سوچا اگر ہم شراب کے اٹھے بھول دیں گے تعلیم کا کیا ہوگا کبھی سرکار نے نظر اٹھا کر دیکھا اگر ہم شراب کے اٹھے کو کھول دیں تو ہمارے ان بچوں کی جانے جانے ہونے ہیں ہمارے یہ بچے جو تعلیم حاصل کرنے کی ان کی امت کی جو یہ آگ تعلیم حاصل کرتے اور ساری جنیا کو پیغام دیتے اگر محمد کے غلام ہیں ہم اپنی چاہتے دیں گے محمد کے نام بنا اگر ہمارا سرکار ہے محمد کے نام بنا ہم اپنا سرکار جانتے ہیں تو اللہ کی قسم ہم اگر آج بھی قرآن مسجدوں میں جا کر لیں ہم اگر آج بھی مسجدوں میں جا کر نماز کرنا شروع کر لیں ہم اگر آج بھی مسجدوں میں داگر سکتے شلوک اندے تو دنیا کی کوئی طاقت رہی ہے جو آپ کو مٹا سکتے ہیں جو فرونہ مائنہ جیسی اگر فیمالی امارے اندار آجائے تو وہ بیس تو نارود ہوتی نظر آئے مکر شر دل میں اشکے رسول خونہ ضروری تھے دل میں اشکے رسول خونہ ضروری تھے آج ہمانونیبان اسو قدس رمضان کے مہینے میں ہاتھ میں روڈی لیتا ہے گلی گلیانوں میں کیا کہا ہے تم روزے رکھو میں روزے نہیں رکھتا ماں زبزا کیا تم ہرے گھر میں رزق کی بچا کیا تم ہرے گھر میں کھانے کا سامان نہیں دی کیوں کس لیے کیا اس کو معلوم نہیں کیا ابرے گھروں میں کھانے کی کمی ہے کیا مسلمان کبھی پریشان تھا کیا تاریخ کو تم نے نہیں پا تاریخ کو تم بلا سکتے ہو کیا تاریخ کو تم مٹا سکتے ہو ارے سانی ہو نہ کم تم سے ستاریخ ایٹھے نہ آج ہمیں دی کیوں کیا تاریخ کو تم نے پڑھا بے گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم ہم خوب کھا رہے ہیں افتاری میں ہزار ہزار تریقے کا سمان لارا ہے اپنے بچوں کی فرمائشیں پوچھی جا رہی ہے بیٹا تو کیا کھائے گا دوسرا بیٹا تو کیا کھائے گا تیسرا بیٹا تو کیا کھائے گا پیارے اپنے ان غریبوں کا خیال کرو جو اللہ کی قسم اپنے قبروں میں بیٹھ کر ہوتے ہیں اپنی ماں اسے کہتے ہیں ماں کاش ہم کو بھی ایک روٹی مل جاتی ہم کو ایک روٹی مل جاتی ہم بھی اپنا پیٹ بھر لیتے ہم بھی اپنا پیٹ بھر لیتے ہم بھی کھانے کو کھا لیتے ارے فرگا فضلہ مرحانے مانو کیا تم کو مصطفیٰ کی حدیث کا معلوم نہیں ہے کیا تم کو مصطفیٰ کے فرمان کا معلوم نہیں ہے مصطفیٰ جانیلحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات مرمایا اگر کھانا بانا اگر کوئی اچھا سالت بناؤ تو اس میں تھوڑا پانی زیادہ بھی آنیا کیوں تاکہ جو دبارہ دھری پڑوسی ہے تھوڑا اس کے گھر میں بھی جتی ہے یا مصطفیٰ نے پڑھنایا کیا مصطفیٰ کی تم نے شان کو نہیں پڑھا مصطفیٰ کی تاریخ کو نہیں پڑھا آج ہم پر سلک و ستم ہونے لگا تو یہ پیارے ہمارے گناہوں کا صلاح ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ ہے اگر ہم قرآن پڑھتے نماز سلتے مسجدوں کو آباد کرتے اپنے علامہ کی عزت کرنا ہم چاہتے اپنے علامہ کے قدموں کو ہم دباتے اگر اپنے علامہ کے پاس سنجھنے کے بعد ہم اپنے دل سے کہتے حافظ صحابہ اگر ضرورت ہے تو ٹینشن مدنینا اللہ کی پسم اگر جان دینے کی باری اس ایمان پر آئے گی ہم اپنی جان بھی دے دیں گے اگر اولاد کو دینے کی باری آئے گی ہم اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیں گے اگر خاندان کو دینے کی باری آئے گی ہم اپنے خاندان کو بھی قربان کر دیں گے اگر خرمالوں کی باری آئے گی خرمالوں کو بھی قربان کر دیں گے مگر کوئی ظالم مصطفیٰ کے دین پر اگر اونی اٹھائے گا ہم اس ظالم کی اونی کو مصطفیٰ کے دین پر اٹھتا ہوا دیکھنا مرداش نہیں کریں گے ہم مصطفیٰ کے دین پر آج کچھا اچھانے جا رہے ہیں اس میڈیا سے میں یہ ہی کہوں گا کبھی میری عادت رہیتی میں کسی کو خلق دوئی مگر یہ سوان یہ دل چھلی ہو چکا ہے ان اپنے بھائیوں کے ظلموں کو دیکھتے ہوئے ان غریبوں کے ظلموں کو دیکھتے ہوئے یہ میرا دل چھلی ہو چکا ہے کاش ان غریبوں کا بھی کوئی مدد کرنے بھی نہ ہوتا ان غریبوں سے بھی جا کر کوئی پوچھنے بھلا ہوتا ان غریبوں سے بھی کوئی جا کر معلوم کرنا اے تیالے آپ پریشاد کیوں ہے میں اس حکومت ہند کے تعلق سے اور اپنی اس میڈیا سے کہوں گا کہ جو اگر کہیں تر مسلمان کسی جگہ ندر آتا ہے تو مصطف ایچہ جانا رچھالنا شروع کرتے دیکھو اگر کوئی مصطف رسول نبی کی شاد میں مصطفی کرے تو مصطف زمان نگی کھولتے اگر کوئی مصطفی کے نام پر تیچہ رچھالے تو مصطف زمان نگی کھولتے اگر تارو جیسے سٹے کھول جائے لاکھ لاکھ وہاں بات ہو جائے کرونا جیسی بائیرس بیماری ان کے اندر پیدا ہو جائے تم ان کو نگی روتے تم ان کو چانے سے نگی روتے کیا تم نے مدر سے بند کر دیئے کیا تم نے اسکول بند کر دیئے کیا تم نے کبھی بچوں کے لیے تارین کے سسرے میں کبھی اپنی نظر کو کھول کر دیکھا اپنی سبان کو کھول کر دیکھا اگر مصطفہ کے دیوانوں تمہارے اندر علم ہوگا تم اپنی مات کی قدر کو بھی جانوگے تم اپنے بھر کی قدر کو بھی جانوگے تم اپنے رشتے دار کے مقام کو بھی پہچاروگے تم اپنے خاندان والوں کے مقام کو بھی پہچاروگے اپنے خاندان میں کھول کر دیکھا